دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اچانک کینچی دھام میں سیکڑ وانروں کا جھنڈ پہنچ گیا اور سب کے ہوش اڑ گئے یہ وانر جو کسی رہسے سے کم نہیں تھے بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو اور پھر نیم کرولی بابا نے جو کیا وہ سچ میں چمتکار سے کم نہیں تھا ہر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہادیو کے اس چمتکاری دھام میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے سوائیے جانتے ہیں اس رہس میں گھٹنا کے بارے میں جو واقعے میں حیران کرنے والی ہے دوستو کینچی دھام اترا کھنڈ کے نینی تال کے پاس ستھت ہے یہ دھام ایک اونچی پہاڑی پر ہے چمتکاری بابا نیم کرولی نے اس آشرم کی ستھاپنا 1964 میں کی تھی تب سے لے کر آج اس کینچی دھام میں الگ الگ چمتکار ہوتے آئے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہنمان جی کے سچے بھکت اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے شریرام ضرور لکھیں دوستو نیم کرولی ایک چمتکاری بابا تھے ان کے بھکتوں نے ہنمان جی کا اوتار مانتے ہیں وہ ایک سیدھے سادے سرل ویقتی تھے ان کے سمبھند میں کئی طرح کے چمتکاری کا قصے بتائے جاتے ہیں ان کے چمتکاروں اور ہنمان جی کی کرپا کے کارن ہی یہ دھام پر صدھ ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی مراد لے کر جائے تو وہ کھالی ہاتھ نہیں لوٹتا آگے جو ہم آپ کو گھٹنا سنانے والے ہیں وہ حال ہی میں کینچی دھام میں گھٹت سب سے بڑی چمتکاری گھٹنا ہے اپیندر نام کے ایک ویقتی جو بابا نیم کرولی کے ننیا بھکت تھے ہر سال کینچی دھام آیا کرتے تھے دھیرے دھیرے ان کا پریوار بڑھا ان کی شادی ہوئی اور شادی کے دو سال بعد ان کے گھر پر لکشمی کے روپ میں ایک بچی نے جنم لیا اپیندر جی نے اس کا نام لکشمی ہی رکھا جب لکشمی نو سال کی ہوئی تو ہر سال کی طرح اپیندر جی اپنی پتنی اور اپنی بچی لکشمی کے ساتھ کینچی دھام پہنچے نیم کرولی بابا کے آشرم پر آ کر انہیں بہت شانتی اور سکون محسوس ہوتا تھا جس کی زندگی میں سب کو تلاش رہتی ہے لیکن اپیندر جی کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ دیر میں ان کے جیون کی یہی شانتی پوری طرح سے ختم ہونے والی ہے جب وہ کینچی دھام کے آشرم میں دھیان عوستہ میں بیٹھے ہوئے تھے تب ان کی نو سال کی بیٹی لکشمی اور ان کی پتنی آشرم کے باہر گارڈن میں گھوم رہے تھے تب ہی ان کی پتنی کے موبائل پر ایک کول آیا اور وہ باتچیت میں اتنا مگن ہو گئی کہ ان کی بیٹی لکشمی دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھوڑی دیر میں انہوں نے محسوس کیا کہ لکشمی آسپاس موجود نہیں ہے تو اچانک سے ان کے پسینے چھوٹ گئے آسپاس ڈھوننے پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا انہوں نے ترنت آشرم میں دھیان عوستہ میں بیٹھے ہوئے اپیندر جی کو جگایا اور پوری سچائی بتائی اس کے بعد دونوں پتی پتنی مل کر اپنی بیٹی لکشمی کو چاروں اور ڈھوننے لگے لیکن کینچی دھام کا چپا چپا ڈھون لینے کے باوجود بھی ان کی بیٹیوں نے کہیں پر نہیں ملی انہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ آج تک یہاں پر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا ہے تم وشواس رکھو آپ کی بیٹی آپ کو ضرور مل جائے گی لیکن کینچی دھام اونچی پہاڑی پر ستھت ہے اسی لئے سب کے من میں بہت ڈر بنا ہوا تھا کہ کہیں بچی کے ساتھ کوئی درگھٹنا نہ ہو جائے اب اپیندر جی اور ان کی پتنی بہت زیادہ چنتا گرست ہو چکے تھے انہوں نے چار سے پانچ گھنٹے آس پاس سب ہی جگہ پر اچھی طرح سے تلاش کیا لیکن ان کی بیٹی لکشمی کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا تھا جس کے بعد وے نزدیک کی پولیس چونکی پہنچے اور اپنی بیٹی کی گم شدگی کی ریپورٹ درج کرائی شیطر میں جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے تھے سب ہی پر پولیس نے اپنی نظر بنائی لیکن ان کی بیٹی کا کوئی ثبوت نہیں ملا دونوں پتی پتنی بہت زیادہ دکھی اور نراش ہو چکے تھے اپیندر جی ہر سال کیچی دھام آیا کرتے تھے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس سال شانتی کی جگہ ان کے جیون میں مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا تب ہی جب دونوں پتی پتنی ٹوٹ چکے تھے انہیں سہارا ملا ایک بزرگ ویقتی کا جو بابا نیم کرولی کے اننیہ بھقت تھے انہوں نے اپیندر جی سے کہا رونا دھونا چھوڑ کر نیم کرولی بابا سے پراتھنا کرو تمہاری بیٹی کسی نہ کسی طرح تمہیں ضرور مل جائے گی اس کے بعد اپیندر جی آشرم کے اندر چلے گئے اور وہاں پر موجود نیم کرولی بابا کی مورتی کے سمکش بیٹھ گئے دونوں پتی پتنی ہاتھ جوڑ کر ان سے پراتھنا کرنے لگے کہ ان کی بیٹیوں نے کسی طرح پھر سے مل جائے انہوں نے پرتگیا کی کہ وہ ہر سال کیچی دھام آتے رہیں گے تب ہی اچانک باہر سے تیز آواز آنے لگی ویسے تو اس تھان میں بڑی شانتی ہوتی ہے اسی لیے یہ شور سب کو اشچرے میں ڈال رہا تھا جب اپیندر جی نے آشرم کے باہر دیکھا تو وہاں بہت سارے بندر ایک ساتھ اکترت تھے جو کی پہاڑی بندر لگ رہے تھے جن کے مخلال تھے یہ سب ہی بندر اچانک اس تھان پر کہیں سے پرکٹ ہوئے تھے اپیندر جی نے دیکھا کہ ان بندروں میں سے ایک بندر کے پاس ان کی بیٹی کا رومال تھا یہ بہت بڑے اشچرے کا وشے تھا کہ آخر لکشمی کا رومال اس بندر کے پاس کیسے آیا جب اپیندر جی لکشمی کا رومال لینے اس بندر کے پاس پہنچے تو انہیں سب ہی بندر وہاں سے بھاگ گئے اور وہ بندر آگے بڑھنے لگا اپیندر جی اس کا پیچھا کرتے رہے کچھ دیر بعد وہ بندر کیچی دھام کے نزدیک موجود بھیمتال جھیل کے پاس آ کر رک گیا اور لکشمی کا رومال اس تھان پر چھوڑ کر وہ کہیں انتر دھیان ہو گیا اپیندر جی نے لکشمی کا رومال اٹھایا اور آس پاس دیکھنے لگے تب ہی سامنے کی اور انہیں ایک ناؤ دیکھی جب انہوں نے اس ناؤ کے سمیپ جا کر دیکھا تو ان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی کیونکہ ان کی بیٹی لکشمی اسی ناؤ کے اندر بے ہوش عوستہ میں موجود تھی انہوں نے ترنت اپنی بیٹی کو وہاں سے باہر نکالا اور گلے لگا لیا اسے لے کر کیچی دھام پہنچے اور بابا نیم کرولی کو پرنام کیا لیکن سب کے من میں یہی سوال تھا کہ آخر لکشمی کیچی دھام سے اس جھیل کی ناؤ تک کیسے پہنچی کیونکہ وہ ماتر نو سال کی بچی ہے ہوش میں آنے پر اس نے بتایا کہ ایک چھوٹے سے کتے کا پیچھا کرتے کرتے وہ نیچے اس جھیل تک آ گئی لیکن اسے واپس اوپر آنے کا رستہ نہیں ملا دیکھتے دیکھتے رات ہو گئی تو وہ وہاں پڑی ہوئی ناؤ میں ہی سو گئی جہاں سے اپیندر جی کو اپنی بیٹی لکشمی واپس مل گئی سب لوگوں کا کہنا تھا کہ اچانک اس تھان پر اتنے سارے بندروں کا جھنڈ پرکٹ ہونا یہ بابا نیم کرولی کا ہی چمتکار ہے جو سویم ساکشا تھنومان جی کا اوتار مانے جاتے تھے اوپیندر جی سگھٹنا کے بعد نیم کرولی بابا کے بھکت بن گئے اور ہر سال آج بھی کیچی دھام ضرور آتے ہیں نیم کرولی بابا کی گھننا بیسوی شتابدی کے سب سے مہان سنتوں میں کی جاتی ہے ان کا جنم ستھان گرام اکبر پرجلا فیروز آباد اتر پردیش میں ہوا تھا کینچی نینی تال بھوالی سے سات کلومیٹر کی دوری پر یہ ستھت ہے بابا نیم کرولی نے اس آشرم کی ستھاپنا 1964 میں کی تھی بابا نیم کرولی 1961 میں پہلی بار یہاں آئے اور انہوں نے اپنے پرانے مطر پرنا نند جی کے ساتھ مل کر یہاں آشرم بنانے کا وچار کیا اس دھام کو کینچی مندر نیم کرولی دھام اور نیم کرولی آشرم کے نام سے جانا جاتا ہے اس پوری گھٹنا کو لے کر آپ کیا وچار رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے کہ اس نئے سے واقعے کو سننے کے بعد آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا لیکن میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا نیم کرولی بابا کے بارے میں یا پھر آشرم کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے یا پھر نہیں اگر آپ پہلے سے جانتے تھے تو نیم کرولی بابا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیم ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دھنیاواد